بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا یہ باکس کا کھول لیتے ہیں جی کافی بڑا باکس ہے جی اور یہ دیکھئے دوستو پسٹل ہے لوڈر ہے دو میکزینز ہیں بریش ہے اور یہ اس میں دیکھتے ہیں جی ہاں اس کے اندر اس کا بروشر ہے اور یہ دیکھئے کٹلاگ اس کی بہت بڑی انہوں نے بکٹ دی ہے جی اور یہ دیکھئے یہ ایک سو چوٹے چودہ صفے کی ہے اور اس کو کون پڑے گا اتنی زیادہ اس کو جب پڑھنے ہی نہیں اس کو واپس راکھ دیتے ہیں اسی جگہ پہ جی سے یہ نکالی تھی اب آ جاتے ہیں جی اس پسٹل کو دیکھتے ہیں یہ انہوں نے جی تھری پسٹل ٹارس کا انہوں نے جو بیجا ہے جی یہ ٹارس جی تھری نائن این ٹو نائنٹین کے نائن ایم ایم پسٹل ہے جی جی تھری موڈل اور ٹارس کمپنی کا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے جی یہ برازیل کی کمپنی ہے اور یہ انہوں نے بنایا ہے پسٹل دوستو یہ جی تھری پہ اوپر بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک منٹ نوں گا یہ جی سیری جو انہوں نے نکالی تھی یہ انہوں نے شروع کی تھی انیس سو تیرہ میں انہوں نے جی ٹو پسٹل بنایا تھا جی ٹو بنایا اور پھر اس کے بعد اس کا کافی اچھا رسپانس ملا تو پھر انہوں نے جی ٹو میلینیم پسٹل بنایا تھا اب دوستو کے پاس ہوگا بھی اور وہ بھی سب سے بہترین پروڈیکٹ تھا ان کا جی سیریز کے اندر پھر اسی کے اوپر جی انہوں نے پھر جی ٹو سی بنا دیا جی ٹو آرریڈی کمپیٹ پسٹل ہے پھر اس سے بھی زیادہ کمپیٹ کر دیا اور جی سیریز ان کی ورلڈ مارکٹ میں کافی فیمیس ہے اور پسند کی جاتی ہے تو پھر انہوں نے جی تھری بنا دیا اچھا دوستو انہوں نے جی تھری سی بھی بنایا ہوا ہے جی تھری سی جو ہے وہ اس سے بھی کمپیکٹ ہے بیرل یہ آج آپ کے سامنے جی تھری ہے تو جی تھری پہ ہی بات کریں گی جی اس کا جو سٹوپر ہے اس کی سلائیڈ سٹوپر اس کو پیچھے کر کے جی یہ نکال لیتے ہیں اس کو یہاں پہ رکھ دیتے ہیں اور اس کی اب سلائیڈ وہ آگے کر دیتے ہیں یہ سٹیل کی انہوں نے سلائیڈ لگائی ہے جی کہتے ہیں یہ ہے کہ جو بیرل ہے سٹینڈر سٹیل کی ہے بے شک ہوگی ہم ابھی اس پسٹل کو پر دیکھتے ہیں دیکھو دوستو اس کا پولیمر فریم میں یہ بنا ہے اور اس کے اندر جو یہ ٹیکچر انہوں نے دیا ہے بہت ہی کلاس کا گوڈ لکنگ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورہ لگتا ہے اور یہ اس طرح لگتا ہے کہ یہ جس طرح سے علیدہ سے انہوں نے یہ پیچز اس کے اندر لگائے ہیں آلانکہ ایسی بات نہیں ہے یہ ان بیلٹ ہے اور اس کے اندر اگر ہم دیکھیں بلکل گریپ ہو گئی گریپ کے بعد یہ دیکھیں انگوٹھا رکھنے کے لیے یہ انہوں نے جگہ بنائی اس طرف بھی آپ کا ہاتھ ادھر بیٹھے گا کہ گریپ میں سے ہی آئے فائرنگ کے دوران یہ آپ کے آج سے کم سے کم نکلے اور اس کی یہ دیکھیں تری ڈاٹ سائٹس ہے یہ آپ کے سامنے دوستو اور اس کے اندر جو اس کی ریئر سائٹ ہے یہ ایڈجسٹیبل ہے اور اس کو اگر ہم دیکھیں جی اس کے اندر ریل آرریڈی موجود ہے اور اس کے اندر لیزر لائٹ لگانے کے لئے بلکل یہ انہوں نے سہولت دی ہوئی ہے اور اس کے اندر یہ اس کی سیفٹی خاص ہے تھمب اور ایک سیفٹی از کی تری ڈاٹ سیفٹی ہے یہ دیکھئی ہے یہ سنٹر میں جو پیس لگا ہوئے ہے یہ ترقر سیفٹی ہے اور ایک اس کے اندر آہ فائر پین بلاکر وہ بھی سیفٹی ہے وہ بھی مین سیفٹی آپ ا آپ کہہ سکتے ہیں بلکل ہے وہ اور باقی ان کا جو سسٹم ہے اس کا کھولنے کا وہ گلاگ کی طرح ہے ٹریکر گلاگ کی طرح ہے اور اس کی جو انہوں نے شیپ دیا ہے یہ دیکھیں دوستو انہوں نے یہ بلکہ راؤنڈ دیا ہے بڑی خوبصورت لگتی ہے اس کی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس کو بھی راؤنڈ کر دیا ہے اس کی سلائیڈ کو اور اس کی فریم کے اس حصے کو یہ دیکھیں بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ آت میں پکڑا ہوا ابھی یہ برا نہیں لگتا اور بہت اچھا پسٹل ہے اور اس کے اندر اگر میں آپ کو بتاؤں پچیس اونسس کا ٹوٹل بزن ہے جی دوستو اور اس کی ٹوٹل جو اس کی لمبائی ہے سات اشاریہ تین انچ ہے اور اس کی جو انچائی ہے پانچ اشاریہ دو انچ ہے اور یہ دیکھیں اس کے اندر جو لائننگ ہے آپ کی کھاک کرنے کے لیے اور اس کے انہوں نے اگلی سائٹ پہ بھی لائننگ دی ہوئی ہے کہ اگر کوئی یہاں سے کھاک کرنا چاہے اس کو یہاں سے بہتر لگتا ہے تو یہاں سے وہ کھاک کر سکتا ہے اس کا ہاتھ سلپ نہیں ہوگا اور اگر اس کی بناوٹ پہ جائیں جی تو اس پہ ہم یہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کا اس کی یہ آپ کو یہ بھی کوئی پلین ہے اس کی سلائیڈ یہ پلین ہے یہاں سے اور انہوں نے یہاں پہ انہوں نے اس کو ڈاؤن کیا ہے یہ کٹ لگایا ہے اور ایکسٹریکٹر جو ہے اس کو بھی انہوں نے یہ یہاں سے ہلکا انہوں نے کٹ دیا بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اچھا دوستو اس کے اندر گولی لوڈ ہو اس کے اندر تو اس کا ایکسٹریکٹر باہر کی طرف نہیں آتا جس طرح کے آم پسٹل میں جیسی راؤنڈ چیمبر میں ہوگا تو ایکسٹریکٹر باہر کی طرف آئے گا یہ باہر کی طرف نہیں آتا یہ ایز اٹیز ہی رہے گا یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ لوڈڈ ہے اس کا حال انہوں نے یہ دیا ہے کہ یہ دیکھئے بیرل کے اوپر انہوں نے ایک ہول دیا ہے کہ یہاں سے اگر گولی لوڈ ہے تو راؤنڈ اندر آپ کو نظر آئے گا میں اس کو تھوڑا سا ایکسپیرمنٹ آپ کے سامنے کاری لیتا ہوں جی یہ راؤنڈ ہے میرے آت میں اور اس کو ہم اگر یہاں پہ لوڈ کر دیتے ہیں تو یہ ایکسٹریکٹر اس کی بھی پوزیشن نظر آجائے گی یہ دوستو دیئے دیکھئے یہ بالکل اپنے جگہ پہ پلین ہے یہ بالکل نہیں اٹھا ہوا جس طرح کے آم پسٹل میں اٹھتا ہے اور اس کے اندر یہ دیکھئے یہ جو ہول ہے ہول کے اندر آپ کو راؤنڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یہ دیکھئے یہ آپ کو بالکل کلیر نظر آ رہا ہے تو اب میں اس کو نکال لیتا ہوں کیونکہ یہ چلا گیا جی نیچے چلیں اس کی میکزین نکال لیتے ہیں یہ ففٹین راؤنڈز میکزین ہے جی اس کی ایک اور یہ تھوڑی بڑی لگ رہی ہے ہاں یہ سیونٹین راؤنڈز ہے اس کو لگا کے دیکھتے ہیں کہ اس یہ لگنے میں کیسی لگتی ہے ناٹ بیڈ اچھی لگتی ہے جی خوبصورت لگتی ہے یہ بڑے ہاتھ کے لیے ہمارے جیسے بندے کے لیے تو خیر وہ بھی ففٹین راؤنڈز بھی بہترین ہیں لیکن بہت زیادہ بڑا آت ہے تو وہ یہ لگا کے اس کو فائر کر سکتا ہے اور بہر اس کے اندر سترہ راؤنڈز ہے دو راؤنڈز بھی زیادہ ہیں اس کے اندر دوستو اس میں جس طرح میں آپ سے بات کر رہا تھا یہ ٹو ٹون میں بھی آتا ہے یہ ابھی آپ کے سامنے میٹ بلیک کے اندر ہے اور یہ سٹرائیکر فائر آٹو لوڈر پسٹر ہے جی جسے ہم سیمی آٹو بھی کہتے ہیں اور اس میں اگر ہم اس کو اندر سے اس کو دیکھیں کہ اس کی کیا پوزیشن ہے ایک اس کو میں یہ بلکہ گلاک کی طرح ہی اس نے کھلنا ہے جی یہ کھل گیا یہ میٹ بلیک کے اندر اس کے سارے پارٹس بلیک میں ہیں جی کوئی وائٹ پارٹ نہیں ہے اس کے اندر یہ آپ کے سامنے ہیں اس کے اگر ہم دیکھیں جس طرح جتنے بھی سٹرائیکر پسٹل ہیں اس کے اندر اس کا ایجیکٹر یہ کافی ذرا لمبہ ہے آم پسٹل گلاک وغیرہ جو دوسرے پسٹل ان کا چھوٹا ہوتا ہے اس کا لمبہ ہے اور اس بے کو سٹیٹ ہے اور اس کا فائر پن بلاکر کو پریس کرنے کے لئے یہ جو پارٹ ہے یہ انہوں نے بھی اس کا ڈیزائن باقی پسٹلوں سے مختلف ہے یہ آپ کے سامنے ہیں اور اگر ہم اس میں دیکھیں یہ دیکھیں اس کے اس کا اگر ہم نکال لیتے ہیں جی بیرل وہ کہتے ہیں جی سٹینڈر سٹیل کی ہے دوستو یہ چار انچ اس کی لمبائی ہے بیرل کی اور اس کے اندر یہ فائر پن بلاکر یہ آپ کے سامنے ہیں جی یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے سٹرائیکر پسٹل کی اندر خاص طور پر اور اس کو اگر ہم واپس فٹ کر دیتے ہیں بڑا ایزی فٹنگ ہے جی اور اس کو دوستو آپ کو یہ بھی بتاتا چلیں کہ جس طریقے سے یہ بھی حالی میں جو ایمپورٹ اوپن ہوئی ہے اس کی پرمیشن ملی ہے شکر ہے اور اب یہ پسٹل آپ کو پاکستان کے مارکٹ میں ایک لاکھ پچپن سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار رپے میں ہر جگہ مل جاتا ہے اور اگر آپ یہ لینا چاہیں تو تو یہ تو اس کی پرائس ہوگی دوستو اس کی جو رینج ہے اس کی ڈسٹنس ففٹی میٹر پہ یہ ہٹ کرتا ہے ففٹی میٹر پہ ہٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اگر پتھر پڑایا تو پتھر کو یہ توڑے گا یہ ڈینجرس ہنڈرڈ میٹر پلاس ہوتے ہیں یہ یاد رکھئے گا یہ اکثر میں بتاتا ہوں یا کمپنی بھی کہتی ہیں کہ یہ پچاس میٹر تاکہ ہے تو پچاس میٹر اس کی افیکٹیو رینج بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کے آگے بھی یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے اس کو آپ بلکل ایزی نہ سمجھئے گا اور یہ بہت اچھا پسٹل بنایا ہے جی انہوں نے اور کافی ٹائم کے بعد جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا تری سیفٹیز ایک یہ ہوگی ایک یہ ہوگی اور ایک فائر پین بلاکر ہے جی اس کے اندر دوستو اگر آج کی میری یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئے مختصر تو نہیں ہوگی جی اب سوری تو لائک کیجئے گا جو نئے دوست آ رہے ہیں ان سے درخواست ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور مجھے ہمیشہ کی طرح اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ